اللہم جعلنا من عبادک المخلصین و جعلنا من خادمین القرآن و جعلنا من خادمین القرآن و دریاتنا و دریات المسلمین تراوی کے بعد کلی فضا میں نوجوان بچے بوڑے یہاں بیٹے ہوئے ہیں اور ان کو چائے دی جا رہی ہے اسلام علیکم دوستو ماہ رمضان میں نماز تراوی کے انتظامات ہر مسجد میں معمول کی بات ہے ہم اس وقت موجود ہیں ڈی ایچ اے فیس سیون میں یہاں مسجد عمر بن عبدالعزیز واقع ہے اس مسجد میں نماز تراوی کے خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں اس وی لوگ میں نماز تراوی کے مناظر بھی دکھائیں گے اور انتظامات کے بارے میں بھی بات کریں گے چلیے ہمارے ساتھ ڈی ایچ اے فیس سیون میں پارک کے سامنے سرک ہے سرک پر بھی صفح بیچی ہوئی ہے اس زانب سارے مرد ہوتے ہیں اور یہ جو شامیانہ نظر آ رہا ہے یہاں خواتین کے لیے بابردہ انتظام کیا گیا ہے باہر سرک پر بھی نمازی موجود ہوتے ہیں سرک کے پاس مسجد کا خالی احاطہ ہے مسجد کے باہر یہاں پر بھی صفح بیچی ہوئی ہے اسی طرح ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں دیزامات کے لحاظ سے یہ ایک منفرد مسجد آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ہم مرکزی دروازے سے مسجد میں داخل ہو گئے ہیں یہ ہے مسجد کا سہن یہاں پر بھی شامیانہ لگایا گیا ہے چونکہ اس کو ائر کنڈیشن یا ائر کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں ایسی لگے ہوئے ہیں اس لئے اس کو بھی شامیانہ لگا کر بند کیا گیا ہے سہن صاحب برامدے میں داخل ہو یہ اس کا برامدہ ہے اس کو بھی بند رکھا گیا ہے یہاں پر بھی ایسی آپ دیکھ سکتے ہیں ایسی لگے ہوئے ہیں اور اب ہم مرکزی ہال میں داخل ہوتے ہیں یہ ہے مسجد کا ہال بہت خوبصورت ہال بنا ہوا ہے نمازِ عشاء کا ٹائم ہے ساڑھے آٹھ بجے اور اس وقت ساتھ بچ کر تریپن منٹ ہو رہے ہیں آدھا گھنٹہ قبل ہی نمازی عذرات یہاں موجود ہے ذکر و اسکار میں تلاوتِ قرآن میں نوافل ادا کرنے میں مصروف ہے پانی کا بھی وافر انتظام کیا گیا ہے پانی کے ساتھ کجور بھی رکھی ہوئی ہے ہر طرف یہ انتظامات اور سہولت ہے اس مسجد میں آپ کو نظر آئیں گی آپ اس مسجد کا ہال دیکھ سکتے ہیں انتہائی وسیع اور کشادہ ہال ہے یہ ہال بھی مکمل بھر جاتا ہے ایئر کنڈیشن ہال ہے ایئر کنڈیشن ہال ہے ایئر کنڈیشن ہوا ایئر کنڈیشن OK ایئر کنڈیشن جدیشن نیگی 人 مؤینم مایو obraست رب پیالات جعلیم فی القوم الظالمین وینا علا ان نری کما لعدهم لقانرون ادفع باللکی احسن السینہ نحن اعلم بما يصفون فقل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان يحضرون حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارضعون لعلي اعمل صالحا فيما ترفت كلا انها كلمة وقائلها ومن وضائهم برزخم الى يوم يبعثون فَإِذَا نُفِقَ فِي الصُّورِ فَلَا أَمْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذِنْ وَلَا يَتَسَاعِقُونَ فَمَنْتَقُ لَتْنَوَازِينُهُ فَأُولَا إِلَهُ الْمُفْلِعُونَ میرا نام ہے محمد یوسف اور آج میں موجود ہوں مسجد عمر بن عبدالعزیز ما شاء اللہ ما شاء اللہ کافی بڑی مسجد ہے اور کافی اچھا انتظام ہوا ہے اور میں ہر سال آتا ہوں ترابی پڑھنے ما شاء اللہ ما شاء اللہ کافی خوبصورت ان کی آواز ہے اور ان کی جو آخر میں وطر کی دعا ہوتی ہے اس کے کیا کہنے میں ہوں آپ کا دانیال شاید اور آج میں آپ کو بتاؤں گا اس عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں اور یہ ایسی مسجد ہے میں نے آج تک ایسی مسجد نہیں دیکھی اور ان کی آواز بھی بہت پیاری ہے اور یہ وطر بھی بڑے اچھے پڑھاتے ہیں دعائے کے ساتھ یا فالق الحب والنواه فتعز من تشاه وتضل من تشاه بیدت الخیل انکہ على كل شيء قدیل اللہم اهدنا في من هدیل وعافنا في من عافیل و جول لنا في من تولیل و بارک لنا في ما عطیل و قناہ صرف عنا شرنا قطیل انکہ تقضی ولا یقضی علی انہو لا یذل موالی ولا یعز من عالی لبارد ربنا و تعالی تراوی کے بعد کلی فضا میں نوجوان بچے بوڑے یہاں بیٹے ہوئے ہیں اور ان کو چائے دی جا رہی ہے چائے کا انتظام کیا گیا ہے یہاں نوجوان اور طالب علم بھی موجود ہیں ہم ان سے گفتگو کریں گے یہ کیا جاتا ہے والیکم السلام میرا نام محمد عبداللہ ہے اور میں بیریہ کالیج کا سٹوڈنٹ ہوں یہاں پر تراویہ اور رمضانوں میں نماز پڑھتے ہوئے مجھے تقریباً سات سے آٹھ سال ہو گئے ہیں یہاں کا جو محول ہے وہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اتنا پیارا محول آپ کو بہت کم جگہ میں ملتا ہے جہاں پہ آپ کو ہر قسم کی سہولت موجود ہے آج کے لئے نوجوان ہیں وہ زیادہ تر آپ کو اٹلوں میں ملیں گے لیکن یہاں پہ اتنی خوبصورت آواز اتنے اچھے انتظامات کی وجہ سے آپ کو یہاں پہ بھی اچھے خاصے کثیر تعداد میں نوجوان بیٹھے ہوئے ملیں گے چائے دے جا رہی ہے یہاں کی انتظامات منفرد نوئیت کے ہیں نماز تراویہ کے بعد نوجوان یہاں موجود ہیں اور چائے کا لطف اٹھا رہے ہیں السلام علیکم میرا نام شکیل ہے میں شاہ فیصل کالونی سے آئے ہوں تو ماشاءاللہ ہم نے پچھل سال بھی ہمارے دوست تھے انہوں نے ہمیں دعوت دیتی مسجد میں نماز کی تو ماشاءاللہ یہاں کی تراویہ اس کی تراویہ ہمیں بہت زیادہ پسند آئی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ فیملی کے ساتھ بھی ہیں پر فیملی سے ہمارا مشکل ہے ہمارا دور سے آتے ہیں کافی یہ دوستوں کے ساتھ ہم آجاتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ محول بہت اچھا ہے یہاں پہ تو محول کے لئے ساتھ ساتھ جو ہے نا پھر اس کے بعد ان کی تراویات جو ہے نا وہ بہت زبردست ہیں اور جس طرح آپ دیکھ لیں کہ ان کی تراویہ ہے نا اس سے واقع ہی جو ہے نا انسان کی اٹھیکشن پیدا ہوتی ہے نا کاری صاحب کی ماشاءاللہ تلاوت میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ دل میں اثر کرتی ہے تو ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ اپنی ڈوٹی کا آفیس سے ہم چھٹی کر کے تھکے بھی ہوتے لیکن پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم تراویہ پڑھنے اتنی دور آتے ہیں تو میری روکیسٹ آئے کہ جو لوگ سن رہے ہیں تو وہ بھی ایک دفعہ یہاں ضرور آئیں اور انشاءاللہ کا ایک دفعہ یہاں پر نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ نیکس ڈیئر جو ہے اپنی فیملی کے ساتھ دوستوں کے ساتھ اور دوستوں کو بھی گائٹ کر کے یہاں لے کر آئیں گے انشاءاللہ نماز تراویہ کے بعد یہاں کچھ حباب موجود ہیں ہم ان سے بھی گفتگو کریں گے اسلام علیکم ذلکرنہ نساک نام میرا میں ایک رنگی کراسنگ سے آئے ہوں یہاں پر جیسا کہ ہر سال آتا ہوں بہت اچھی آواز ہیں ان کی بہت اچھی آواز میں کرتے ہیں دل کو چھو لے لے والی ان کی جو آواز ہوتی ہے رمضان میں نماز تراویہ کے بعد نوجوان باہر ہوتلوں پر بیٹے رہتے ہیں چائی پی رہے ہوتے ہیں گپ شب لگا رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ نوجوان یہاں بھی بیٹے ہوئے ہیں جو مسجد کے آہاتے میں موجود ہیں ہم ان سے گفتگو کریں گے اور یہ جانیں گے کہ نوجوان باہر چائی پی رہے ہیں ہوتلوں پر اور آپ یہاں مسجد میں بیٹے ہوئے ہیں اس کی کیا وجہ ہے میرے نام سال عبداللہ اور میں کالا پل کا رہائشی ہوں ہم نے یہاں پہ نماز تراویہ پڑھی ماشاءاللہ کاری صاحب کی بہت اچھی آواز ہے اور اس کے بعد ہم اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں بیٹھ کے گپ شب بھی کرتے ہیں چائے بغیرہ پیتے ہیں اس طرح ایک دوسرا مرحلہ بھی ہے جہاں پہ لوگ ہٹلوں پہ بیٹھ کے چائے پیتے ہیں ساتھ پان بھٹکہ بھی کھاتے پیتے ہیں تو میرا آپ سے یہی مشورہ ہے کہ یہاں آئیں یہاں آپ کو بہت اچھا محول ملے گا ہم اس محول سے بچے میں جہاں پہ لوگوں کی ذہنیت خراب ہوتی ہے صحت خراب ہوتی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ نوجوان یہاں آئیں اپنا ٹائم یہاں پہ وقف کریں تاکہ آخرت بہتر ہو جائے عبدالوحید بھئی ایک منفرد محول ہے آپ کیا کہتے ہیں آپ نے بھی یہاں تراویہ پڑھی اور اس محول کو دے گا بارو بھئی آپ نے درست فرمایا میں خود یہاں آکے چونک گیا کیونکہ پوش علاقوں میں یا ایسے علاقوں میں جہاں اکثر ممی ڈیڈی کا ایک تصور ہے کہ یہاں کے جو پیرنٹس ہیں ان کو دین کی رغبت بہت کم ہے لیکن آج آپ کے ساتھ یہاں آکے میں بہت زیادہ یہ چیز ایکسپلور کر رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں اور بہت ایکسائٹڈ ہوں کہ یہ تھیوری ہمارے آپس تک کی ہیں اور یہ ہم لوگوں نے مفروضے بنائے ہوئے ہیں لیکن ایسے پوش علاقوں میں جہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں پڑھے لکھے طبقے میں دین کی طرف رغبت بہت زیادہ ہے اور اسپیشلی یہاں جامع مسجد عمر بن عبدالعزیز یہاں آکے تو مجھے ایسا ماحول دکھا کہ نوجوان بچے بچیاں اور خواتین اور بزرگ یہاں آکے تراوی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور تین تین گھنٹے کی تراوی میں مسلسل ان کا جو شوق ولولہ دیکھ کے میں بہت زیادہ حیران تھا کہ یہ کلاس بھی جو ہے یہ دین کی طرف نماز کی طرف اور تراوی کی طرف کس طرح راغب ہوئی نو ڈاؤٹ کہ کاری صاحب جو ہے ان کا لہجہ اور ان کی قرد جو ہے وہ محف رکھتی ہے اور وہ جمائے رکھتی ہے توجہ لیکن اس کے باوجود یہاں انتظامیاں نے جو انتظام کیا ہوا ہے وہ بھی قابل رشک ہے اور قابل دید ہے کیونکہ جو یہاں چائے کا پانی کا اور خجور کا جو یہاں سلسلہ گاہے بے گاہے اور بیچ میں وقفے کے دوران یہ چیزیں چلتی ہیں تو اس سے بھی یہاں جو ہے ایک ماحول بنا ہوا ہے اور انتظامات اتنے اچھے انہوں نے کیے ہوئے ایک سسٹیمائٹیکل انس کو منیج کرنے میں ایک پوری ٹیم کام کر رہی ہے نو ڈاؤٹ یہاں کے جو مفتی ہیں اور امام صاحب ہیں ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے لیکن یہ تاثر جو یہ طبقہ جو پڑا لکھا طبقہ ہے یہ دین سے دور ہے یہ غلط ہو گیا ہے کیونکہ پڑا لکھا طبقہ یہاں جس کثیر تعداد میں آ رہا ہے اور شوق اور ولولے کے ساتھ جو ہے قرآن کی سماعت کر رہا ہے یقین کریں ایک ایسا ماحول اس نے کریئٹ کیا ہے کہ میں تو اس ماحول سے بہت زیادہ متاثر ہوں اور میں اس کو بھلا نہیں سکتا اور میں دوسروں کو بھی یہ میسیج دوں گا کہ خدارہ اپنے اپنے علاقوں میں محلوں میں اس طرح کا ایک ارگنائزڈ ماحول بنائیں جس میں انتظامیاں ہو اور اس طرح کے ایونٹس بنائیں گیٹ ٹوگیدر ہو کچھ سہولیات ہو تو اور قرآن حضرات جو ہے اچھے سے اچھے قرآن حضرات کو وہاں فیسلیٹیٹ کریں تاکہ محلے والے ایک ساتھ بیٹھ کے سماجی معاملات پر بھی ڈسکس کر رہے ہیں اور قرآن کو بھی جو ہے اس کی سماعت بھی کر سکیں